بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو آمناس رییکشن کیسے ہیں آپ سب ہی بہت شکریہ ویڈیوز کو لائک کرنے کا چینل کو سبسکرائب کرنے کا اس ویلوگ کے اندر میں بات کرنا چاہوں گی مسیس تھارٹی پرسنٹ جو ہیں ان کو لے کر جو کچھ وہ کر رہی ہیں اس ٹائم آفٹر سی سیکشن اور ہم لوگ ان کے ویلوگ میں دیکھ رہے ہیں تو جب ویلوگ میں دیکھ رہے ہیں تو جسے کمنٹ کرنا ہے جسے رییکشن دینا ہے تو ایسا ہی ہے تو میں بھی یہاں پر اپنا ایک رییکشن دینا چاہتی ہوں لیکن اس سے پہلے میں بات کرنا چاہتی ہوں نینو کی تو نینو محترمہ کا بھی ویلوگ دیکھا جہاں پر وہ بہت بیزی نظر آئیں اور انہوں نے کہا وہ بہت لوگ فیل کر رہی تھی تو اللہ انہیں صحت دے اور پھر جو ہے چیزیں اس طرح ہوئیں کہ انہوں نے کہا کہ ان کو کچھ اپ ڈاؤن ہو گیا تھا کھانا کھانے کی وجہ سے تو وہ ڈاکٹر کیا گئی پھر ڈاکٹر نے ان کو میڈیسنز دی اور جو ان کی نئی والے خالہ ہیں جو اچانک سے ان کی بالکل ہمجولی بن گئی ہیں ماشاءاللہ اور اچانک سے کسی کا اتنا زیادہ فرنشپ ہو جانا یہ چیز ایک جو عام ذہن ہے وہ سمجھ نہیں سکتا کہ ایک آپ کا وہ رشتہ جس نے آپ کی سگی نانی کو دھوکہ دیا ہو آپ کے جو سگے نانا ہیں انہوں نے اور سگی نانی کو آپ کی والدہ جو کہ بہت بچی تھی اس وقت اور آپ کے ماموں جو کہ بہت چھوٹے تھے ان سمیت چھوڑ دیا ہو ایک عورت کی خاطر اور آج انہی خاتون کے بچوں کے ساتھ ماشاءاللہ آپ کی اتنی اچھی بارڈننگ کا ہونا خود آپ لوگوں کے جو اسٹیٹمنٹس ہیں اس پر سوالیا نشان ہے جہاں وہیں مجھے ایک چیز اور بہت آکورڈ لگی آپ کے ویلوگ کے اندر آپ نے کہا یہ آپ کا ریلکسیشن ٹائم کچھ اس طرح کا آپ کا ویلوگ پر کیپشن تھا تو جہاں پر اینڈ میں آ کر آپ رییکشن دیتی ہیں اپنے موسٹ آف تا ویلوگز میں تو آپ بیٹھی ہوئی تھی میرے خیال میں سیم بیٹ تھا جس پر آپ بیٹھی ہوئی تھی اس کے ایک سائٹ پر آپ کے جو ہسپنڈ ہیں وہ لیٹے ہوئے تھے یعنی رخ صاحب اور دوسری سائٹ پر جو آپ کے نئی والے خالہ بنی ہیں یعنی جو آپ کے نانا ابو کی جو سیکنڈ میسز ہیں اور جو آپ کی سوتیلی نانی ہے تو سوتیلی نانی کی سگی بیٹی جو آپ کی نئی والی آج کل خالہ ہیں تو ایک سائٹ پر وہ لیٹی ہوئی تھی اور آپ کیاں میرے خیال میں کیر نہیں کی جاتی کہ دوپٹہ لے لیں یا چادر لے لیں تو اور بیچ میں آپ بیٹھی ہوئی تھی تو یہ آپ کا ریلیکسیشن ٹائم تھا مگر اس ریلیکسیشن ٹائم کو آپ تینوں ہی انجوائی کر رہے تھے مجھے یہ سمجھنے نہیں آیا آپ کیا دکھا رہی ہیں اپنے ویلوکس کے تھرو میں نے تو آج تک نہیں دیکھا اس طرح سے اتنی بے تکلوفی جس طرح کی بے تکلوفی آپ اپنے ویلوکس میں دکھا رہی ہیں مجھے اس حد تک زیادہ بے باقی کی آپ لوگوں سے امید لٹرل ہی نہیں تھی بہت سارے لوگ بہت ساری باتیں کرتے ہیں لیکن ویلوز ہر گھر میں ہر خاندان میں ہوتی ہیں لیکن جس طرح کا جو ایک ماحول اور جس طرح کی بے باقی آپ لوگ دکھا رہے ہیں وہ تو پھر کوئی بہتی آگے کی چیز ہے اور یہ نامحرم رشتے ہیں اور نامحرم رشتے اس قدر آپس میں مطلب ان کا کوئی لحاظ نہیں اور ایک کومن بیڈ اس کے ایک سائٹ پر آپ کے ہسپنڈ لیٹے ہوئے دوسری سائٹ پر آپ کی نئی والی جو خالہ ہیں وہ لیٹی ہوئی ہیں اور بیچ میں بیٹھ کر آپ موبائل آن کر کے رییکشن دے رہی ہیں جب آپ لوگ ایڈیٹنگ کرتے ہیں کیا آپ کو تب بھی احساس نہیں ہوتا کہ یہ چیز آگے جا کر پبلک ہوگی لوگ دیکھیں گے مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ لوگ جان بھج کر اس طرح کی چیزیں کہیں نہ کہیں چھوڑ دیتے ہیں تاکہ جو کونکروورسی ہے وہ مینٹین رہے اور لوگوں کو بات کرنے کا موقع ملتا رہے چلے لوگ تو بات کریں گے اور کرتے آئے ہیں لیکن آپ خود اپنی ویلیوز کو گرا رہے ہیں مجھے یہ سمجھ نہیں آرہا کہ ایسا آخر کیا ہے مطلب آپ کیا کوئی چیز کوئی پرائیویسی یہ نام کی کوئی چیز ہے بھی یا نہیں مجھے یہ سمجھ نہیں آتا خیر پھر آپ کہیں گے کہ آپ کی مرضی بالکل آپ کی مرضی لیکن اگر آپ ویلوگ میں دکھائیں گے تو کہانا لوگ پھر ری ایکٹ کریں گے اور آپ کے ویلوگ کی حد تک یہ ری ایکٹ کریں گے بس اس سے زیادہ نہیں تو بہتر ہے کہ اس چیز کا تھوڑا خیال رکھیں اور جب نیکس ٹائم اپنے ویلوگ لے کر آئیں تو تھوڑا ان باتوں کو سوچ سمجھ کر آگے دکھائیں کیونکہ آپ ایک پاکستانی یوٹیوبر کے طور پر دنیا بھر میں دیکھی جا رہی ہیں اور جیسے آپ نے اپنی جو گزشتہ لائف تھی اس میں خود کہا تھا کہ آپ کو کس حوالے سے لوگ پہچانتے ہیں تو آپ کے جو موسٹلی سبسکرائبرز ہیں وہ بھی وہیں کہیں یا اسی کنٹری سے ہیں جہاں کے جس حوالے سے آپ کا کہنا ہے کہ آپ پہچانی جاتی ہیں ویسے اللہ سب کا رازق ہے اس بات پر ہمارا ایمان ہے تو ایٹ لیسٹ جو اپنا ایک ایمیج ہے بینگا پاکستانی ہاؤنس وائف وہ تھوڑا بیٹر دکھائیے اور جو رشتے ہیں ان کا احترام بھی دکھائیے کیونکہ یہ چیزیں آپ کے ویلوگ سے بہت ایک آکورڈ میسج دنیا کو جا رہا ہے اب میں آ جاتی ہوں میسیس 30% جو ویلوگ ہے اس پر تو جس ویلوگ میں انہوں نے کہا تھا کہ ان کی جو بچی اللہ تعالی اس کو صحت زندگی دے آمین تو وہ وومٹ کر رہی ہے اور وہ بیمار ہے تو کل اسے ہاسپٹل لے کر جائیں گی لیکن وہ پورا دن انہوں نے اسکپ کر دیا ویلوگ نہیں ڈالا اور نیکس ڈی آکر مطلب آپ لوگستانہ سے اسکرپٹڈ چیزیں کرتے ہیں جیسے سوالاں جواباں اور پھر آپ یہ کہیں کہ یہاں پر یہ آپ کا ایک فل بڑی یا پلکل نیچرل ہے تو ایسا نہیں ہے آپ کا بچہ آپ سے جو کانورزیشن کر رہا ہے کہ ماشاءاللہ سے بچی ٹھیک ہو گئی اللہ اس کو صحت زندگی دے کہ ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں جانا پڑا اور وہ ٹھیک بھی ہو گئی تو آپ نے کہا ہاں اور آپ لوگوں نے ایک اپنی کانورزیشن دکھائی اور جو آپ کے ویلوگ ہیں وہ ماشاءاللہ سے آپ کی جو بچی ہے وہ کیپچر کرتی ہے اور وہ شوٹ کرتی ہے تو آپ یہاں پر اپنی جو کیرلیس نیس ہے اسے دکھا رہی ہیں کہ ایک چھوٹی بچی جسے کیا پقول آپ کے بلڈ کی کمی بھی تھی آپ کے خود کے یہ کیپشنز تھے اور پھر آپ لوگ پورا مطلب ایک رات پریشان بھی رہے اور تھوڑی اس کی طبیعت بیٹر ہوئی پھر آپ نے کہا اسے نیکسٹ لے کر ہسپٹل جانا ہے اور وہاں پر آپ آپ اس طرح کی آفلت دکھا رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ وہ ٹھیک ہو گئی الحمدللہ اچھی بات ہے اللہ اس کو صحت دے لیکن جس طرح سے آپ لوگ چیزوں کو دکھا رہے ہیں تو یہ آپ کے اوپر مزید سوالات کھڑے کر رہے ہیں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ لازمی سی بات ہے اب اگر آپ ہسپٹل جاتی ہیں تو پھر لوگ آپ سے یہ ایکسپیکٹ کرتے کہ آپ ہسپٹل میں جو انٹر ہو رہی ہیں جو ڈاکٹر جو پیڈیٹریشن ہے وہ دیکھ رہی ہے بچی کو تو یہ ساری چیزیں بھی آپ دکھائیں تو میرے خیال میں وہ ساری چیزیں کرنا آپ کے لئے مشکل ہو جاتا اس لئے آپ نے یہاں سے اس چیز کو اس ذکر کو اس طرح سے اسکپ کر دیا بے شک اللہ مہربان ہے بے شک اللہ شافی کافی ہے لیکن اللہ نے علاج کے لئے بھی کہا اور یہ تو بہت چھوٹی بچی ہے جس کو آپ کچھ سے کوئی میڈیکیشن بھی نہیں دے سکتے پہلی بات دوسری چیز یہاں پر ایک اور بات بولنا چاہتی ہوں کہ آپ جو ہیں آپ نے جب اپنا ہسپیٹل ویلوگ دکھایا تھا سیکنڈے کا تو آپ بلکل فٹ فارٹ ماشاء اللہ اور اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی اور آپ ووک کر رہی تھی اور ڈاکٹرز بلکل کہتے بھی ہیں ووک کرنے کو لیکن پھر وہی بات کہ بیٹنے کو اس طرح سے جس طرح آپ نے دکھایا نہیں کہتے لیکن اب آپ کو کیا ہوا ہے کہ جب سے آپ اپنے گھر آئی ہیں ڈسچارج ہو کر وہ دن ہے اور آج کا دن ہے کہ مسلسل آپ بیٹ پر بیٹنی ہے اور آپ جو ہیں وہ کمبل جو ہیں اپنی ہاف باڈی تک لے کر رکھتی ہیں مطلب آپ خود کو فل نہیں دکھاتی آپ خود کو چلتا پھرتا نہیں دکھاتی کیا آپ کو ڈاکٹر نے بیٹ ریسٹ ریکمینڈ کیا ہے کہ بلکل آپ خود کو بیٹ پر دکھا رہی ہیں یہ تو سوال اٹھے گا نا کیونکہ ابھی آپ کی جو پوسٹ ڈیلیوری چیزیں ہیں وہ ساری یہاں پر ہیں تو ایک یہ سوال بھی میرے ذہن میں ہے کہ ایسا آپ کو کیا ڈاکٹر نے ریکمینڈ کیا ہے کہ آپ کو بلکل بستر سے اٹھنا نہیں ہے اور صرف بیٹ کے رہنا ہے کیونکہ آپ کے پورے ویلوگ میں صرف دن چینج ہوتا ہے اور کچھ اوپر نیچے باتیں چینج ہوتی ہیں اور آپ کا پورا جو ویلوگ ہیں وہ بیٹ پر ہی رہتا ہے اگر آپ بینہ باجی کو نہ دکھائیں اور جو بھی کچھ ان کی تھوڑی بہت روٹین ہے جو آپ اپنے ویلوگ میں دکھا دیتی ہیں اور پھر ان کے ویلوگ میں ہمیں صرف کوکنگ نظر آتی ہے تو میرے خیال میں پھر آپ کے ویلوگ میں صرف آپ کا بیڈ آپ اور بچے نظر آئیں اور کچھ بھی نظر نہیں آئے کیونکہ آپ کو تو شاید بیڈ ریسٹ کہا ہے آپ اس لیے بالکل بیٹ سے اٹھ نہیں رہی اور جو آپ کمبلت آنے رکھتی ہیں مجھے یہ بھی سمجھ میں نہیں آرہا کہ اس سے پہلے تو آپ اپنے جو گھر میں خود کو دکھاتی تھی تو آپ اس طرح بلینکٹ لے کر مسلسل بیٹھی نہیں رہی تھی لیکن یہاں پر آپ خود کو بلینکٹ سے کور رکھتی ہیں یہ بھی مجھے نہیں سمجھا رہا کہ اس کا کیا لوجک ہے ایک اور چیز بولنا چاہوں گی کہ لازمی سی بات ہے جو آپ پہن کے بیٹھی رہتی ہیں وہ آپ کی نماز کی چادر ہے ایسا آپ خود بتاتی ہیں اور یوزولی یقینی سی بات ہے یہ گھروں میں خواتین اس طرح سے خود کو بلکل پیک کر کے چوبیس گھنٹہ نہیں رکھتی ہیں جو ایک نارمل ہاؤس وائف ہے وہ اپنے گھر میں نارمل طریقے سے رہتی ہے آپ سر سے دوپٹہ ہجاب جو بھی جس طرح لے کر آئیں لیکن میرا نہیں خیال کہ گھر میں یہ لباس آپ کا ہوتا ہوگا تو یہ آپ پروپر ویلوک کے لیے ہی ویئر کرتی ہیں یہ ساری باتیں بھی میرے ذہن میں تھی میں نے ضرور سوچا تھا کہ میں اس پر بات کروں گی لیکن جو سب سے میرے نزدیک ایک بڑی سسپیشیس چیز ہے وہ یہ ہے کہ ماشاءاللہ سے ون ویک ہونے کو ہے اور آپ مسلسل بیٹ پر براجمان ہیں اور اپنے پنک کمبل کے ساتھ اور اس کا ریزن مجھے سمجھ نہیں آرہا کہ آپ خود کو کیوں اسٹینڈنگ پوزیشن میں کیوں نہیں دکھا رہی خود کو جس طرح آپ پہلے دکھاتی تھیں اور آپ کا مطلب جو بھی بیلی تھا وہ سب کچھ نظر آتا تھا لیکن اب آپ خود کو اگرم لپیٹ سمیٹ کے بیٹی ہوئی ہیں حالان کہ آپ بلکل کلیر ہیں اور آپ پر کوئی اور جو آپ کے ارد گھر کے لوگ ہیں ان کو پتہ ہوگا لیکن آپ کی بہت نمایہ غفلت ہے وہ یہ ہے کہ جو بچی ہے اس کو آپ نے کہا ہسپٹل لے کر جانا ہے اور آپ نے پورا دن سکپ کیا اور پھر آپ اگلے دن آکے بولتی ہے وہ خود یہ ٹھیک ہو گئی اللہ آفیت فرمائے خوش رہیے گا دعا میں یاد رکھ گا اللہ حافظ